ہم ایک خوبصورت دنیا میں رہتے ہیں اپنے ارد گرد موجود حیرت انگیز اشیاء پر نظر دھوڑائیں آئیے بائبل میں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا کی افتداء کیسے ہوئی دا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا اس وقت ہر طرف اندھیرہ تھا خدا نے کہا روشنی ہو جا اس نے روشنی کو دن اور اندھیرے کو رات کہا یہ پہلا دن تھا پھر خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو اوپر کے پانی سے جدہ کیا اس نے فضا کو آسمان کہا یہ دوسرا دن تھا خدا نے نیچے کے سارے پانی کو ایک جگہ جمع کیا اور خوشک زمین نظر آنے لگی اس نے خوشک حصے کو زمین اور پانی کو سمندر کہا پھر اس نے گھاس پودے اور ترخت بنائے یہ تیسرا دن تھا اور خدا نے آسمان پر روشنیاں بنائیں اس نے دن کے لیے سورج اور رات کے لیے چاند اور ستارے بنائے یہ چوتھا دن تھا خدا نے پانی میں تیرنے کے لیے مچھلیاں اور آسمان پر اڑنے کے لیے پرندے بنائے اور انہیں کہا کہ بڑھو اور بھلو اور دنیا کو رنگوں اور نعمتوں سے بھر دو یہ پانچمہ دن تھا پھر خدا نے چانور بنائے اس نے پالتو، جنگلی اور زمین پر رینگنے والے چانور بنائے خدا نے کہا اب صرف ایک اور چیز بنانی باقی ہے جو سب سے خاص ہے تب خدا نے مرد اور عورت کو اپنی شبیہ پر بنایا اور کہا بھلو اور بڑھو اور دنیا پر اختیار رکھو مچھلیوں، پرندوں اور جانوروں کا خیال رکھو یہ جھٹا دن تھا پھر خدا نے اپنی بنائی ہوئی تمام چیزوں پر نگاہ کی اور اس نے کہا بہت اچھا ہے تب خدا نے ساتھویں دن آرام کیا اور اسے خاص ٹھہرایا یہ ساتھویں دن تھا